اسلام علیکم پروگرام بیپلے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران صدیق اور بیپلے میں آج ہم کرکٹ کے نہیں ہاکی کی نہیں فوٹبال کی نہیں موٹر سپورٹس کی بات کریں گے کیونکہ بہت کم بات ہوتی ہے پاکستان میں اس کا روجان تو ہے لیکن پروفیشنل انداز میں اس کو ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا پاکستان میں ہوتے ہیں ہم آج ساتھ موجود ہیں اومنی سپورٹس کی سیئو سید محمد ویس نکوی ان سے بات کریں گے سب سے پہلے باتائیے کہ آپ نے ابھی تک جو سرکٹ کے حوالے سے ابھی آپ مجھے بتا رہے تھے اس کا کیا سین ہے اور دوسرا کون کون وہاں جا سکتا ہے کہ اس طرح سے پریکٹس ہوتی ہے آگے کھلاری کس طرح سے آ سکتے ہیں اس سپورٹس میں جی thank you for having me اور ہمارا جو ٹریک ہے اومنی کارٹنگ سرکٹ یہ کراچی میں ہے کرنگی کریک ایریا میں اور کوئی بھی آ سکتا ہے آہ پبلک کی ایک فسیلٹی ہے کوئی بھی واک ان کر سکتا ہے اپنے کنوینئنس پہ اور وہ آئیں اور وہ اپنے کارٹنگ کے فرینڈز آہ ریجسٹر کریں اور پھر ہماری جو کارٹس ہیں ہمارے ٹریک پہ وہ انجوئی کریں اور اور چلائیں ان کو تو یا ابھی آپ رمضان میں بھی کوئی ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں تو کیا وہ سب کے لیے ہیں یا کوئی مخصوص لوگ ہیں جن کے لیے ہوگا اور دوسرا کس طرح سے مطلب یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہے کوئی اگر آپ کو ابھی دیکھ رہا ہے یا آپ کارٹنگ کے سرکٹ پر آنا چاہے کس طرح سے وہ لوگ آ سکتے ہیں سو اس پہ ہوتا ہے اس طرح سے آئے کہ ہم نے ایک رمضان کی کارٹنگ چیلنج ایک لیگ چیمپینشپ لانچ کی ہے آہ کالڈا این جی کے رمضان چیلنج اور یہ ہمارا مارچ 24 سے شروع ہو گیا ہے اور اپلل 16 کو ختم ہوگا اس میں دو فارمیٹس کی کمپیٹیشن ہے ایک سپرنٹ کپ ہے سپرنٹ کپ انڈیویجول ڈرائیورز کے لیے ہے اور دوسرا ہے انڈیورنس کپ جو ٹیمز کے لیے ہے ٹیمز والے میں یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیم بنا سکتا ہے چار لوگ کی ٹیم بنائیں چار دوست مل کے چار کالیگز فرینز مل کے اپنی ٹیم بنائیں کارٹنگ کی اور وہ سکس آورز کی جو انڈیورنس ریس ہے وہ اپلل 16 کو ہوگی اس میں پھر وہ حصہ لیں گے اس ریس میں ہوتا ہے کہ وہ چھے گھنٹے کی نانسٹاپ ریس ہوتی ہے مگر چھے گھنٹے میں جو چار لوگ ہیں ایک ٹیم کے وہ آپس میں سوچ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈرائیور ایک گھنٹہ چلائے آدھا گھنٹہ چلائے وہ اندر آئے پٹ لین میں سواپ کرے دوسرا ڈرائیور جائے یہ فارمیٹ یہ ہوتی ہے سپرینٹ کپ اگین اوپن ٹو اینی ڈرائیور 15 years and above میل اور فیمل اور اس میں یہ ہے کہ وہ انڈیویجول ڈرائیورز کمپیٹ کر رہے ہیں اگینسٹ ایچ ادھر ٹیم فارمیٹ نہیں ہے تو اس میں ریس کی ڈیوریشن شورٹ ہوتی ہے اور پھر وہ آگے آکے پھر 1, 2 and 3 کو ہم پرائی کراؤن کریں گے جو چیمپین ڈرائیورز ہوتی ہیں ریجسٹریشن دونوں چیزوں کے لیے سپرینٹ اور انڈیورنس کے لیے آپ نے صرف ہمارے انسٹرگرام یا فیس بک پیج پہ جا کے اومنی کارٹنگ سرکٹ کے ہم نے لنکس دیئے ہوئے ہیں ان لنکس پہ جا کے آن لائن فارم بھر کے ریجسٹر کر دینا ہے اور پھر آپ آکے پارٹیسپیٹ کریں اس پہ فرک کیا ہے فارمیلہ ون ہم دیکھتے ہیں اور کارٹنگ جو ہے ان دونوں ریسز میں کیا فرک ہے بہت ایک ہے یقرام نابدا ہے اگر کوئی جاننا چاہے بلکل بہت ایک ہے ورگیورز نہیں ایک ہے فارمیلہ ون ہے پورп2015 میں کارٹنگ، گوکارٹنگ بھی زیادہ ہوں گے اور فرمیلہ 1 کے ڈرائیورز کم ہوں گے تو وہ فرمیلہ 1 ہے اور کارٹنگ جو ہے گوکارٹنگ وہ ڈیفرنٹ لیولز کی ہوتی ہے مگر وہ اینٹری لیول ہے ایک چھ سال کا بچہ ریسنگ میں جب آتا ہے یا آنا چاہتا ہے تو وہ گوکارٹنگ سے شروعات کرتا ہے اور پھر وہ through the years وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ فرمیلہ ریسنگ میں آتا ہے کارٹنگ میں مگر فرمیلہ کے ڈرائیورز بھی واپس آکے اپنے سکلز کو اور اپنے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ریفائن کرتے ہیں آف سیزن میں so کارٹنگ always remains relevant in the sense کہ کارٹنگ آپ کرتے رہنگے تو آپ کی ریفلیکسز آپ کے سکلز جو ہیں فریش رہتے ہیں اور آپ بہت سیکھتے ہیں ریس کرافٹ اور ریسنگ کے پرنسپلز دونوں میں سیم ہیں اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایکسکلوسیف کلاب ہے وہ آپ نے کوئی ایسا دیکھا کارٹنگ کلب میں یا کراچی میں یا پاکستان میں ایسا کوئی اس پہ اتنا پوٹینچل ہو کہ وہ وہاں تک جا سکتا ہے ہم نے دیکھا سی ویو پر کریفٹن پر لوگ ریسز کر رہے ہیں شوق تو بہت ہے لوگوں میں لیکن ایک پلیٹ فارم نہیں ہے ان کے پاس جہاں پہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکیں رو ٹیلنٹ ہم دیکھتے ہیں کرکٹ میں تو پاکستان سوپر لیگ میں آجاتا ہے ڈومیسٹک میں آجاتا ہے لیکن اب موٹر سکوٹس کا جو رو ٹیلنٹ ہے ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ آگے جا کے کوئی پروفیشنل انداز میں اپنے کریئر کو آگے بڑھا ہے تو ان کے لیے کیا آپ کریں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اومنی کاٹنگ سرکیٹ ہونے سے پہلے کراچی میں اور پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ٹریک تھا ہی نہیں اور ابھی بھی نہیں ہے اور اگین چیلنجز بہت ہوتے ہیں ایکنومک چیلنجز ہیں ایسی فسیلیٹی بنانے کا انویسمنٹ کرنے کا تو اب پلیٹ فارم آ گیا ہے اور پلیٹ فارم از اومنی کاٹنگ سرکیٹ یہاں آکے ہم کمپیٹیشنز بھی کرائیں گے نیشنل لیول کی اور ہم کوچنگ کرائیں گے ٹریننگ اکیڈمی ہوگی کاٹنگ اکیڈمی ہوگی تو کوئی بھی آ سکتا ہے اور وہ ہماری کمپیٹیشنز میں ہماری کوچنگ اکیڈمی میں انٹر کرے پارٹسپیٹ کرے نیشنل لیول پہ جو شائن کرے گا اس کو پھر اپرچونیٹی ہوگی کہ بھئی کچھ اگر تین چار اچھے ڈرائیورز نیشنل لیول پہ سامنے آتے ہیں کہ وہ لوکلی سب سے بہتر ہیں اور سب کو ہرار ہیں تو ان کو پھر کسی طرح آگے ریجنل لیول پہ لے کے جائے جائے کہ ان کو گلف ریجن میں میڈل ایسٹ میں ٹریکس ہیں اور کمپیٹیشنز ہیں تو ان کو پھر وہاں بھیجا جائے کہ آپ ادھر کمپیٹ کریں دیکھتے ہیں کہ اس لیول پہ وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں اگر وہاں کر سکے تو آگے پھر یورپ یا نورتھ امریکن لیول پہ لے کے جائے جائے تو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ گریجوال ہوگا ٹیلنٹ بہت ہے پوٹینشل بہت ہے اور لڑکے نکلیں گے جتنا آئیں گے چلائیں گے اور ہم ان کو اپرچونیٹی پلاتفارم دیں گے تو آئی تنک نکلیں گے اگلے پانچ دس سال میں انشاءاللہ کرکلیں بتائیے گا فٹنس کا کتنا کردار ہوتا ہے بہت زیادہ فٹنس is extremely important to be a good race car driver the lighter and fitter you are the better آپ چلائیں گے تو اپنی فٹنس بہت endurance فٹنس cardiovascular فٹنس اور strength فٹنس دونوں ہونی چاہیے اور بہت important ہوتا ہے وہ physical sport بہت ہے بالکل اسپورٹس کوئی بھی ہو فٹنس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے آج ہم نے بات کی موٹر سپورٹس کی اور جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں جو اتنے لوگ موٹر سپورٹس کا شوق رکھتے ہیں لیکن کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے تو پلیٹ فارم آپ کے پاس حاضر ہے آپ ان کے فیس بک پیج پر جائیے انسٹرگرام پیج پر جائیے اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیے اور اپنا ٹیلنٹ شو کیجئے پروگرام کا وقت ختم ہوئے کل ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا